کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پان دس روپے میں ملنے والا یہ پان مسالہ شاہرک خان اکشہ کمار اور رجہ دیبگن جیسے مہنگ ایکٹرز کو کیسے فورڈ کر سکتا ہے آخر یہ پان مسالہ بنانے والی کمپنیز کتنے پیسے کماتی ہیں تو چلیئے آج کیسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ انڈسٹری کتنی بڑی اور پاورفل ہے جسے سن کر آپ سبھی کی ہوش شوٹ جائیں گے تو ویڈیو کے اندے تک جرور بنے رہیں سب سے بڑا سوال جو ہم سبھی کے مند میں آتا ہے کہ یہ پان مسالہ کمپنیز کتنے بڑی سٹارز کو کیسے فورڈ کر پاتے ہیں فیلم آبارز کو سپانسر کرتے ہیں فیمس نیوز پیپرز کے فرنٹ پیچ پر بڑے بڑے ایڈز چپاواتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ایک چھوٹے سیٹ کو شوٹ کرنے کے لیے فورین لوکیسنز میں بھی جاتے ہیں لیکن اتنا زیادہ خرچہ کیسے کر پاتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ بھارت کا پان مسالہ مارکٹ 41,000 کروڑ کا ہے اگر ہم کم میڈیزن کریں تو انڈیا کا چوکلیٹ مارکٹ 16,000 کروڑ اور بسکٹ مارکٹ 37,000 کروڑ کا ہے اتنی بڑے انڈسٹری کے لیے بڑے ایکٹرز کو ہائر کرنا کوئی بڑی باز نہیں ہے یہاں تک کہ بھارت پان مسالہ ایکسپورٹ کرنے میں بھی دنیا میں نمبر اون پر ہے اب دوسرا سوال کیا لوگوں کو یہ جان لیوہ چیزیں بیچنا لیگل ہے اکارڈن ٹو ڈبلو یچو تو بیکوں سے ہونے والے کینسر سے لگ بھگ 10 کروڑ لوگوں کی موت ہوتی ہے اور اکیسوی صدی میں یہ سنکھیا 100 کروڑ کے پار پہنچ سکتی ہے ان سبھی پدارسو سے کینسر ہونے کے چانسے سوتے ہیں اس بات کو لگ بھگ ہر ایک انسان جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ انڈسٹری بڑھتے ہی کیوں جاری ہے ایسے اس لیے کیونکہ وہ مارکٹنگ میں جینیس ہیں دراصل 2011 کے بعد سبھی سٹیٹ نے تماکو کے ساتھ پان مسالہ بیچنے پر بین لگا دیا ہے جس سے کہ کوئی بھی کمپنی تماکو کا ایڈوٹ ٹی سپنٹ نہیں کر سکتی ہے جس سے بچنے کے لئے ان کمپنیز نے پان مسالہ سے تماکو کھٹا دیا دیکھیں پان مسالہ جنرلی پان کے الگ الگ انگریڈینٹس کا مکشر سے بنا جاتا ہے اس لیے اسے ایسے ایسے فوڈ ایٹم بیچا جاتا ہے یہاں تکی سے وہی اورگنائیسن ریگلیٹ کرتی ہے جو ہمارے کھانے کی بسکٹ کو ریگلیٹ کرتی ہے لیکن یہی پرسلی گیم چھپا ہوا ہے دیکھیں جب آپ پان مسالہ خریدتے ہیں تو دکاندار اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چھوٹی پیکٹ دیتا ہے جس میں تماکو ہوتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ پان مسالہ کمپنیز والے کیونکہ ایسے من کے پروڈکٹ میں تماکو ہے ہی نہیں اس لیے ان کے پروڈکٹس پر کینسر والی وارننگ نہیں ہوتی ساتھ ہی وہ کبھی ڈائریکلی اپنے پروڈکٹ کے آئیٹ نہیں کرتے بلکہ پبلک کو ایک سکسسپول اور لگزری لائف اسٹائل دکھاتے ہیں وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس کو یوچ کر کے آپ بھی ان کے جیسے سکسسپول بن سکتے ہو اور اسی لیے پان دس کروڑ روپے ملنے پر کوئی بھی اکٹر آرام سے اس کا ایٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ نسیلی چیزیں کھانے والے کو موت کے موہ میں ڈھگیلتی ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ سٹارٹ سیٹ میں جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ کینسر سے افیکٹڈ ہوئے تو وہ ٹریٹمنٹ کو بھی افارڈ ہی کر پائیں گے لیکن دکھت تو باتی ہے جب ان جیسے لوگوں کی لاپرواہی سے گھٹکا نہ کھانے والے لوگوں کے بھی جان جاتی ہے کروڑنا سے بھارت میں لگ بھارت پانچ لاکھ لوگوں کے ریتھ ہوئی ہے لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس سے ہر سال پانچ لاکھ لوگوں کے ریتھ ہوتی ہے اس بیماری کا نام ہے ٹی بی پوری دنیا کے ون تھرڈ کیسل بھارت سے ہی آتے ہیں دراصل ٹی بی بھی کرونا کے طرح ڈروپ لیٹ سے ہی فیلتا ہے جب کوئی ٹی بی سے انفیکٹر انسان چھیکتا ہے خانستا ہے یا تھوکتا ہے تو ان کے انفیکٹر ڈروپ لیٹس ہوا میں آ جاتے ہیں جو کی بانکی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیتے ہیں جنرلی ایک پانچ لاکھ کھانے والا انسان دس منٹ میں بیس سے تیس بار تھنکتا ہے اگر وہ رکسہ والا دودھ والا یا پھر نیوز پیپر والا ہو اور اگر اس کے باڈرم ٹی بی ہو تو وہ ایک دن میں پورے شہر میں ٹی بی فیلتا سکتا ہے جس سے نشانہ کرنے والوں کے بھی جندی برباد ہو سکتی ہے اب آتی ہے سب سے جروری بات آج کی ٹائم میں آپ کو ہر جگہ لوگوں کے تھوکنے کے نشان دیکھنے کو مل جائیں گے چاہے وہ پارک ہو ہوسپٹل ہو روڈ ہو یا پھر کوئی بھی پبلک پروپیٹی ہو اگر یہ پانو سالہ کمپنیز کروڑوں روپے دے کر اپنے ایڈز کرواتے ہیں تو کیا یہ کمپنیز اس کا چھوڑا سہ ہنسہ لگا کر لوگوں کو تھوکنے کے لیے منع نہیں کر سکتی انڈیاں ریلوی جھار سال بارہ سو کروڑ روپے صرف تھوکنے سے ہوئی گندگی کو ساف کرنے میں خرچ کرتی ہے لیکن کیا یہ اسال میں سرکار کے رسپونسیبیلٹی ہے کہ اسے ساف کریں یا پھر ان کمپنیز کے جو ان پروڈکس کو بیچ رہی ہیں بھر انکر پروڈکس میں تباکو ہو یا نہیں لیکن اسے کھانے والوں کی تھوکنے سے ہمارا دیش گندہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو سوال آپ سے ہے کیا آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو تھوک تھوک کر ہمارے دیش کو برباد کر رہے ہیں کیا آپ وہ نیکٹرز کو سپورٹ کریں گے جو چند پیسوں کے لئے اپنے دیش میں ہی ٹی بے اور کینسر فیل آ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو جروری لگا ہو تو اسے اپنے دوسترک شاہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پروڈکس میں کتنی بڑی ہے ویڈیو اچھا لگو تو لائک اور چینل کو سبسکیب جرور کریں